ساتھیو آداب استغبال ہے آپ کا ہمارے چینل شمع اور دو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر سات ورزش کہنا ورزش انسان اور حیوان انسان و حیوان سب کے لئے مفید ہے یعنی ایکسرسائز وہ آزا کی قوت اور جسم کی صحت کو برقرار رکھتی ہے جب آزا بیکار رہتے ہیں تو ان کی قوت روز بروز زائل ہونے لگتی ہے اسی طرح ایک قسم کی محنت کرتے کرتے اکتا جاتا ہے طبیعت سست اور کند ہو جاتی ہے مگر ورزش کرنے سے آزا کی قوت بحال ہو جاتی ہے اور بجی طبیعت میں تازگی آ جاتی ہے تازہ اور صاف ہوا میں ورزش کرنے سے حازمے کی قوت بڑھتی ہے حازمے کی درشتی سے تمام جسم چست ہوا قوی رہتا ہے جن لوگوں کی جسمانی مشقت یا ورزش کی عادت نہیں ان کو اکثر بھوک کم لگتی ہے اسے لئے ضعف و ناتوا رہتے ہیں جو آدمی نفیز غزائے کھاتے ہیں مگر جسمانی ریاضت نہیں کرتے وہ ان لوگوں سے کمزور ہو جاتے ہیں جو سادہ کھانا کھاتے ہیں مگر ایسی مشقت کرتے ہیں جس میں تمام آزا پر زور پڑتا ہے کاشتکار اور مزدور اسی سبب سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور رہتے ہیں کہ وہ اپنے پیشے کی ضرورت سے کشادہ میدان کے اندر جسمانی محنت میں مصروف رہتے ہیں ورز سو دوا کی ایک دوا اور ورز سو دوا کی ایک دوا ورزش ہے اب اس کے نیچے یہ دے رکھا ہے دوا کوئی ورزش سے بہتر نہیں یہ نسکہ ہے کم خرچ بالا نشی اب اس کے الفاظ مانی دے رکھیں نیچے انہیں دیکھ لیتے ہیں ورزش جسمانی محنت مفید فائدہ مند آزہ حصے جمع حضو کی ورقرار قائم ظائل ختم آزمہ حضم کرنے کی قوت قوی طاقتور ناتوہ کمزور مشقت محنت ضعیف کمزور ریاضت محنت نقش نفس کشی اشادہ کھلا ہوا مسروف مجھول بالا نشی اونچا امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اور شیئر کرنا نہ بولیں تینکیو مجھول مجھول